اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو امید ہے تمام فرنس خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری یہ ویڈیو کا حفظہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ یونسٹی کے اندر ایک اور مسئلہ آ رہا ہے جس کو دیکھ کر طلبہ کا حفظہ پریشان ہو رہے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن جتنے آپ لوگوں کے کمنٹ اور سوال آ رہے تھے تو میں نے سوچا اس کیوپر ویڈیو بنا کر آپ کو جو ایشیو ہے وہ سالف کر دیا جائے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب طالبین اپنے مائی ٹیوٹر کیوپر کلک کرتا ہے یعنی کہ اپنی ٹیوٹر لسٹ چیک کرتے ہیں تو ان کو بلینک شو ہو جاتا ہے جو کہ میں آپ کو سیکرین کیوپر بھی دکھا رہا ہوں تو اس کا کیا ایشیو ہے اور طالبین سمجھ رہے ہیں کہ کہیں ہمارا ایڈمیشن کنفارم نہیں ہو تو اس کے حوال سے وہ تمام تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آج کیسے ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہاتھ نیچے کمنٹ کر دی جگہ تو بغیر آپ کو ٹائنگ ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں علامہ اقبال اوپن جنوستی میں جتنے بھی طالبین اپنی ٹیوٹر لسٹ چیک کرتے ہیں اور ٹیوٹر لسٹ چیک کرنے کے بعد ان کو اس طریقے سے انٹرفیس ہوتا ہے تو ساب سے پہلے بات یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ایڈمیشن کنفارم نہیں ہوا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کنفارم ہو چکا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو نیو ٹیوٹر لسٹ ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اور نیو ٹیوٹر لسٹ اور نیو ٹیوٹر لسٹ اپ ڈیٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا نیو ایڈمیشن ہو تو یہ پہلے تو یہ اچھی خبر ہے کہ اگر آپ کا یہ شو رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کنفارم ہو چکا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس طریقے سے کیوں شو رہا ہے اس طریقے سے اس وجہ سے شو ہو رہا ہے کہ آپ کی ٹیوٹر لسٹ ابھی تک ریڈی نہیں کی گئی جب آپ کی ٹیوٹر لسٹ ریڈی ہو جائے گی پھر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اپلوڈ ہو جائے گی پھر آپ لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ ٹیوٹر لسٹ اپلوڈ کب تک ہو جائے گی تو میٹرک اور انٹر میڈیٹ یعنی کہ ایف ای آئی کام کی ٹیوٹر لسٹ ہے وہ دسمبر کے آخر تک مکمل طور پر اپلوڈ ہو جائے گی اور بی اے بی کام کی جو ٹیوٹر لسٹ ہے وہ جنوری کے مہینے کے اندر اپلوڈ ہو جائے گی اور باقی کتنے بھی کلاسز ہیں انہوں کو ٹیوٹر لسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنی اسائیمنٹ LMS کو پر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو جب LMS کا اکاؤنٹ آ جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا پھر آپ اپنی اسائیمنٹ بنا کر وہاں پر اپلوڈ کر دیجئے گا آپ کو کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو امیدی ویڈا آپ کچھ لے گئے اپ ڈیٹا آپ کچھ لے گئے تب تک کے لئے مجھے دیجئے کی اجازت اللہ حافظ